بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باقر آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھل فوڈ سیکریٹ اور آج جو میں ریسپی لے کر حاضر ہوں وہ رمضان سپیشل ریسپی میں مٹن کی ریسپی لے کر حاضر ہوں آج ہم مٹن کا سالن بنا رہے ہیں تو مٹن کا سالن کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں آج میں جو مٹن بنا رہا ہوں وہ دنبے کا گوشت ہے اور میں دنبے کے گوشت کا سالن آج بنا رہا ہوں افتار سپیشل کے لئے دنبے کا گوشت بنانے کے لئے آگ میں نے جلا لیا ہے دنبے کا گوشت آج میں ہانڈی میں بنا رہا ہوں ہانڈی میں میں نے ایل شامل کر لیا ہے ایل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ہانڈی گرم ہونے میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے تین روزے کو میں نے اپنا دنبا خریدا تھا اور اسے زبا کر کے فریز کر لیا تھا اس دن بھی میں نے تین کلو پکایا تھا لیکن بدقسمتی سے میں اس دن ویڈیو نہیں بنا سکا آج میں اس کا سالن بنا رہا ہوں تو بقیدہ ویڈیو بھی آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ سے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ایک پیاز ہے چھوٹے سائز کا کیونکہ میں افتار کے لئے بنا رہا ہوں اور اس وجہ سے بہت کم مثالیں شامل کروں گا بڑی مزہدار ویڈیو بننے جا رہی ہے چینل ویڈیو کو مکمل واج کریں انشاءاللہ مزہ آئے گا پیاز کو سنیرہ ہونے تک بھون لیں گے ماشاءاللہ سے پیاز ہمارے مکمل طور پر بھون چکے ہیں اس موقع پہ کچھ کھڑے مثالیں ہیں دال چینی موٹی علاچی زیرہ کالی مرچ یہ شامل کر لیں گے اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ مسالے کا فلیور شامل ہو سکے مسالے کو تھوڑی دیر بھون لینے کے بعد ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس تقریبا پیٹ چمچ کے قریب یہ شامل کر لیں گے اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور بھی شامل ہو سکے ادرک لسن کے پیسٹ کو میں نے تھوڑی دیر بھون لیا ہے اب اس موقع پہ ایک کلو کے قریب میرے پاس دنبے کا گوشت ہے اسے میں نے فریز کیا ہوا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تیسرے روزے کو میں نے دنبا لیا تھا اور اس کا گوشت بنوا کے میں نے فریز کر دیا تھا ایک کلو سے کچھ زیادہ ہوگا کیونکہ بزن تو نہیں کیا ہوا انتازے کے ساتھ چاپرو میں میں نے چاہ کر کے رکھا ہوا ہے آئل اور پیاز اور ادرک لسن کے پیسٹ میں دنبے کے گوشت کو دوچار منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پاندور ہو سکے چار پانچ منٹ کے لیے آئل میں میں نے دنبے کے گوشت کو بھون لیا ہے گوشت کا مکمل طور پر کلر چینج ہو چکا ہے اس کو پھر ڈرائی مثالیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے بہت ہی کام مثالوں میں میں یہ ریسپی بنا رہا ہوں کیونکہ افطار کے بعد ہم نے اسے کھانا ہے اس وجہ سے ایک چمچ کے قریب حلدی نمہ خصوے ذائقہ اور تھوڑی سی لال میچ مثالیں شامل کرنے کے بعد اسے دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے ایک بار مکس کر لیں گے ویڈیو کو مکمل واج کریں انشاءاللہ پڑا مزا آنے والا ہے سب بھی مثالیں شامل کرنے کے بعد اسے میں نے دو تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب بریق کٹے ہوئے دو ٹماتر ہیں میرے پاس یہ شامل کر لیں گے ٹماتروں کو ایک بار مکس کر لیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ اچھا سکھا رہا ہوں آپ کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں انعام ہوگا توفہ ہوگا ٹماتر شامل کرنے کے بعد ایک بار اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب اوپر ڈھکان لگا دیتے ہیں اور اسے گلنے تک پکا لیتے ہیں اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو بیچ میں پانی بھی میں شامل کر لوں گا بیچ میں ایک دو بار میں اسے ڈھکان اتار کے چیک کر لوں گا ڈھکان لگا کے پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ایک بار ڈھکان اتار کے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ٹماتروں اور وہ اتنے کافی مقدار میں پانی چھوڑا ہوا ہے اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو میں اور شامل کر لوں گا آدھے گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کیا تھا اگر گوٹ ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اب دوبارہ اوپر ڈھکان لگا دیں گے دوبارہ ڈھکان لگا کے پکتے ہوئے گوٹ کو چھے سات منٹ ہو گئے ہیں پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے گوٹ کو ایک بار چیک کر لیں گے اگر گلا کے نہیں مکمل طور پر گوٹ کو پکتے ہوئے تقریبا بیس منٹ کے قریب ٹیم ہو چکا ہے پندرہ پہ بیس منٹ مزید اسے آٹھ دس منٹ لگیں گے میں چیک کر لیتا ہوں گلہ ہے کہ نہیں اس موقع پہ خوشک دھنیا ایک چمچ کے قریب یہ شامل کر لیں گے ایک بار مکس کر لیں گے تھوڑا سا مزید میں نے پانی شامل کر لیا ہے گوٹ ہمارا ابھی تک گلہ نہیں تھا اور چار پانچ ثابت ہری مرچیں بھی میں اس موقع پہ میں نے شامل کر لیا ہے اب دوبارہ اسے اوپر ڈھکان لگا دیتے ہیں اسے مزید پانچ چھے منٹ پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گال جائے دوبارہ ڈھکان لگا گے پکتے ہوئے پہ ساتھ منٹ ہو گئے ہیں آپ ڈھکان اٹھا لیں گے ماشاءاللہ سے پانی ہم نے جو شامل کیا تھا اس کو ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا پانی باقی ہے اس پانی کو مکمل طور پر خوشک ہونے دینا ہے اس موقع پہ آکے ڈھکان کو نہیں لگانا کمچ کو برابر ہلاتے لینا ہے ایک بار چیک کر لیں گے گوشت ہمارا گلہ ہے کہ نہیں ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا مکمل طور پر گل چکا ہے اب اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھونتے وقت چمچ کو برابر ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے لگ نہ جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو تب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں پیار ہوتا ہے انام ہوتا ہے مٹن کو بھونتے ہو مجھے چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں چار پانچ منٹ سے مزید بھون لوں گا آپ اسے جتنا زیادہ بھونیں گے سالن اتنا ہی مزیدار بنے گا ماشاءاللہ سے دنبے پہ گوشت کا سالن اور گوشت ہمارا مکمل طور پر بھون چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بھونہ ہوا ہے اب اس موقعے پہ سالن بنانے کے لئے میں ایک کولی پانی کی شامل کر لوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شربہ لگانا ہے تو آپ پانی زیادہ شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے گاڑا سالن چاہیے تو میں ایک کولی لگاؤں گا اور اسے پانچ چھ منٹ کے لئے پکا لوں گا ایک بار اسے مکس کر لیں گے اور آگ کو نیچے تیز کر لیں گے اوپر ڈھککا لگا دیں گے اور اسے چھ سات منٹ کے لئے پکنے دیں گے ماشاءاللہ سے دنبے کا سالن ہمارا بند کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس موقع پہ تھوڑی سی کسوری میتھی اور مکس پیسا ہوا گرہ مسالہ ایک چمچ مکس پیسا ہوا گرہ مسالہ اوپر ڈھککا لگا دیں گے اور اسے چولے سے نیچے اتار کے آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں دنبے کا سالن ہمارا کتنا پیارہ بنا ہے کتنا پیارہ لگ رہا ہے یہ روگن دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارہ بنا ہے اب اسے ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے جی فینل لوگ دیکھیں دنبے کا سالن ہمارا کتنا پیارہ بنا ہے کتنا یمی سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جی سالم دیکھیں گریوی دیکھیں ماشاءاللہ سے فینل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے دنبے کا سالم ہمارا کتنا پیارہ بنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے دوں میں یاد رکھئے محمد باکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ